سب کو اپنی اپنی قید کاٹنی ہے کسی کو اپنے گناہوں کی کسی کو اپنی بے گناہی کی تم کیوں روتے ہو رونے کے لیے بڑا موقع چاہیے اس نے جیسے انہیں سمجھایا ان تینوں میں سے ایک نے جو عمر میں سب سے بڑا تھا غصے سے اس کی طرف دیکھا ہم کوئی مجرم نہیں بس ہوای اڈے والی سڑک کے کنارے ایک بڑے افسر کی کوٹھی کا ٹیلی فون ٹھیک کرنے گئے تھے کوٹھی کے سامنے زیر زمین تاروں میں پانی پڑ گیا تھا گھڑا کھوڑ کر پانی نکال نکال کر سڑک پر پھینک رہے تھے کہ ادھر سے کوئی بڑا آدمی گزرا اس کے ساتھ پولیس کی گاڑیاں بھی تھی بڑے آدمی کی گاڑی کے ٹائروں سے پانی لگ گیا چلتی گاڑی سے اس نے حکم دیا وائرلیس پر اور پولیس ہمیں پکڑ کر یہاں لے آئی اس میں ہمارا کیا قصور ہے ہم تو وہ کار سرکار میں مصروف تھے اپنی بات مکمل کر کے وہ پھر دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر رونے لگ گیا رات پڑ رہی تھی اور پھتینوں یہ سوچ سوچ کر اور بھی پریشان ہو رہے تھے کہ یہ رات شاید انہیں حوالات میں ہی گزارنا پڑے جس ساندار نے انہیں حوالات لاکر حوالات میں ڈالا تھا وہ سارا دن سڑکوں پر وی آئی پی ڈیوٹی دیتا تھا وہ سارا دن سڑکوں پر وی آئی پی ڈیوٹی دیتا دیتا تھک گیا تھا اور انہیں حوالات میں بند کرتے ہی گشت پر چلا گیا تھا ان تینوں نے ان کی بہت منت سماجت کی کہ انہیں اپنے افسروں کو ٹیلی فون کرنے کی اجازت دے دے مگر حوالدار نے بتایا کہ پچھلے دو تین دنوں سے تھانے کا ٹیلی فون خراب ہے یک طرفہ ہو گیا ہے باہر سے کال آسکتی اگر سے کال باہر نہیں جا سکتی رونے دھونے سے ان تینوں کا غم تو کم نہیں ہوا مگر آنسو خوشک ہو گئے اور جب آنسو خوشک ہوئے تو انہیں اپنے پیٹ کی بھوک کا شدت سے احساس ہوا ان میں سے ایک اٹھا اور کونے میں گھٹنوں میں سر دیے ہوئے اس قیدی کے پاس آیا جو کچھ دن پہلے ان سے رونے کی وجہ پوچھنے آیا تھا جو کچھ دیر پہلے ان سے رونے کی وجہ پوچھنے آیا تھا اس کو کندے سے ہلاتے ہوئے اس نے پوچھا یہاں قیدیوں کو روٹی نہیں دیتے پتہ نہیں اس نے سر اٹھا گا جواب دیا تمہیں بھوک نہیں لگتی نہیں عجیب بات ہے وہ بڑ بڑاتا ہوا اپنے ساتھیوں میں جا کر بیٹھ گیا وہ کوئی پاگل ہے کہتا ہے مجھے بھوک نہیں لگتی اگر ہمیں بھی کچھ دن یہاں اسی طرح اسی حالت میں رکھا جائے جیسے اسے رکھا گیا ہو تو ہم بھی اس جیسے ہی ہو جائیں گے ہمیں بھی بھوک لگنا بند ہو جائے گی یہ وہی تھا نا جو عمر میں ان سب میں زیادہ تھا پھر وہی قیدی جنہیں انہوں نے پاگل قرار دے دیا تھا اٹھ کر ان کے پاس آیا اور ہستا ہوا بولا تم اچھی خوراک کھاتے رہے ہو آج رات بھوک کا مزہ بھی چکھ لو یہ کہہ کر وہ ہستا ہوا جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا وہ پہلے والا تو پہلے ہی وہیں تھا ان تینوں کو بھی اگلے تین دن اور تین راتیں وہیں گزارنا پڑی اور انہیں اس بات پر عجیب حیرت ہو رہی تھی کہ اس مختصر سی مدت میں ان کی زمان کی وہ حص مرتی جا رہی تھی جو ذائقوں کے بل پر زندہ رہتی ہے اور ان کے میدے کے وہ خلیے بھی خالی ہونے پر خوراک کے لیے بلبلاتے تھے اب بے جان ہو رہے تھے چوتھے دن ان کے محکمہ کے لوگ ان کی رہائی کے لیے تھانے پہنچ گئے مگر اس بھاگ دوڑ میں اور عالی افسروں سے اجازت ملنے پر انہیں مزید دو دن اور لگ گئے اور حوالات سے نکلنے سے پہلے وہ اپنے پرانے ساتھی سے یوں گلے ملے تھے جیسے اسے بہت عرصے سے جانتے ہوں جب ان تینوں کو حوالات سے نکالا جا رہا تھا تو حوالدار لیاقت کے ساتھ ایک سپاہی بھی تھا جو کسی دوسرے تھانے سے تبدیل ہو کر آیا تھا اس نے ان تین رہا ہونے والے قیدیوں کے ساتھ کھڑے اس قیدی کو بھی دیکھا جس کے تھانے میں کوئی ریکارڈ نہیں تھا تو اپنی حیرت نہ چھپا سکا اوئے بابا تو ایک تھے تم جانتے ہوئے سے حوالدار نے خوش ہوتے ہوئے کہا ہاں جی یہ تو صوبے دار مجید ہے اور اپنا نام سنتے ہی وہ قیدی اٹینشن ہو کر بولا یا سر اور اس کا ہاتھ خود بخود ماتھے کی طرف اٹھ گیا جیسے کسی افسر نے اسے پکارا ہو محکمین ٹیلی فون کے لوگوں سے فارغ ہو کر ایس اچو اور اس نئے سپاہی کی طرف متوجہ ہوا ایس اچو اس نئے سپاہی کی طرف متوجہ ہوا جس کے متعلق لیاقت محرر نے اسے تلا دی تھی کہ وہ اس قیدی کو جانتا ہے جو اتنے دنوں سے حوالات میں بند تھا اور جس کا کوئی عطا پتا کوئی ریکارڈ نہیں مر رہا تھا کیوں بھئی یاکوگ کیسے جانتے ہو اس قیدی کو میں جانتا ہوں سر جی یہ صوبے دار مجید ہے جی پچھلی دفعہ یہ ہمارے علاقے میں سڑکوں پر روتا پھرتا ماتم کرتا ملا تھا روتا ماتم کرتا رہتا تو کوئی بات نہیں تھی مگر یہ چوک میں انچی جگہ کھڑا ہو کر بڑے بڑے لوگوں کو افسروں کو گالیاں دینے لگ گیا تھا گشت پر اے ایس اائی اسے پکڑ کر لیا تھا بڑی مشکل سے اس کے گھر والوں کو پتا چلایا تھا جی یہ جی ادھر بنگلہ دیش کی جنگ میں قیدی ہو گیا تھا اس کے دماغ پر اثر ہو گیا تھا ایس ایچو نے یہ جان کر سکھ کا سانس لیا ہے کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے وہ سوچ رہا تھا کہ اس قیدی کا کیا کرے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا کسی کو پتا نہیں تھا کہ کون ہے اور کہاں سے اسے لائے تھا اس ڈھر سے وہ اسے چھوڑ بھی نہیں رہا تھا کہ نہ جانے بعد میں کون اس کے متعلق پوچھ بیٹھے شام تک کونسٹیبل یاکوب نے اس کے گھر والوں کا پتا چلا کر انہیں صوبیدار مجید کے متعلق اطلاع دی تھی اس کی بیٹی اسے لینے آئی تھی ہم نے جگہ جہاں بابا کو تلاش کیا شہر کے ہسپتالوں میں پتا کیا تھانوں میں پتا کرایا مسجدوں میں اعلان کرایا اخبار ٹیلی ویجن پر گمشدگی کے اشتہار دیئے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اپنے گھر سے اتنی دور یہاں ہو سکتے ہیں چلیں شکر کریں یہاں اگرچہ وہ حوالات میں رہے مگر محفوظ تو رہے جی آپ کا شکریہ صوبیدار کی بیٹی نے ایسچو کو شکریہ ادا کیا یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا اس نے وضاحت کی ہر سال جب دسمبر آتا ہے تو بابا کی طبیعت عجیب طرح سے بیچین ہونے لگتی ہے وہ گھر سے یوں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کوئی قیدی جیل خانے سے بھاگنا چاہتا ہو ہم انہیں بہت سمجھاتے ہیں کہ بابا تم اب قیدی نہیں ہو آزاد ہو مگر وہ نہیں مانتے برابر زد کیے جاتے ہیں کہ نہیں ہم قیدی ہیں تم سب قیدی ہو تمہیں احساس نہیں تم جانتے نہیں ہو پھر ہم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں اور جو ہی ہم ان کی نگرانی سے غافل ہوتے ہیں وہ گھر سے نکل بھاگتے ہیں اتنی دیر میں ایسچو کے حکم پر صوبیدار مجید کو حوالات سے نکال کر ایسچو کے دفتر میں پیش کیا گیا بیٹی اٹھ کر اپنے باپ سے چمٹ گئی بابا آپ پھر گم ہو گئے تھے صوبیدار مجید نے اپنی بیٹی کو کندوں سے پکڑ کر ایلیدہ کیا اپنے سامنے اس کا چہرہ کر کے اسے غور سے دیکھا اور پھر خوشی کی کیفیت رونک بن کر اس کے چہرے پر پھیل گئی اور اس نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور اس کی آنکوں میں آنسو بھرائے آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے بابا بیٹی نے باپ کے سینے سے سر اٹھاتے ہوئے کہا کہہ دیوں کی یہی حالت ہو تھی ہے بیٹی موسیقی